موسیقی آیت نمبر 40 ہے 240 ہے ترجمہ دکھاتے ہیں آپ کو کنزل ایمان ہے احمد رضا کا اور یہ سورت ہے سورت البقرہ پہلی سورت ہے اور جو تمہیں مریں یعنی جن کا انتقال ہو جائے یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے اور جو تمہیں مریں اور بی بیاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لئے وسیعت کر جائیں سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخضہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور اب ہم آپ کو ترجمہ دکھاتے ہیں تفسیر ابن کسیر کا ترجمہ دیکھئے اور تم میں سے جو لوگ یہ تفسیر ابن کسیر کا ہے ترجمہ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بی بیاں چھوڑ جائیں اچھا احمد رضا میں بی بیاں تھا اس میں بی بیاں ہیں zer احمد رضا میں بی بی نداء وہ کہتے ہیں کسی بھی بی ب دائم کو بی بی کہ bons ایں دی państw رضا ! بی بی انداءین کسید لیکن بی بی جب کہتے ہیں بی بی کا مطلب ہوتا ہے بی 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 جو количество بی بی کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس کے زوجہ ہے یا جس کی بی بی جو جو کوو سربا��تی ہے رضا قدوٹ اس کو بی 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 یہ کیاست بی بی ہوا مطلب ہے وہ بیگم کو بھی بیوی کہہ دیتے ہیں خیر بیویاں چھوڑ جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وسیعت کرنا ہے کیا ہے لازم ہے لازم اس لئے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے لے ازواج ہیں انہیں خرش دیا جائے اور ان کو ایک سال تک یہ حول گھر سے نہ نکالا جائے غیرہ اخراج پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس کے بارے میں کوئی گناہ نہیں اگر وہ خود چلی جائیں جو وہ دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں اور اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے انہوں نے خوب کیوں ترجمہ کیا ہے کہ خوب حکمت والا ہے خوب اس لئے کیا ہے عزیزن حکیم یہ جو تنوین ہے اس کی وجہ سے آیت نمبر دو سو چالیس ہے سورہ بقرہ کی اب ہم اس کا حاشیہ دیکھتے ہیں تفسیر نعیمی کا یہ ہے فور ایٹ نائن یہاں بھی دیکھئے حاشیہ اس کا فور ایٹ نائن تو یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے اس کو دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ابتداء اسلام یعنی جب اسلام شروع ہوا تو اس میں بیوہ کی عدد ایک سال کی تھی اور ایک سال کامل وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ نان نفقہ یعنی جو آپ کے اخراجات ہوتے ہیں خرچ وغیرہ کھانا پانی رہائش نان نفقہ پانے کی کیا تھی مستحق ہوتی تھی پھر ایک سال کی عدد تو ان آیات سے جو یہ ہیں یہاں پر دی ہوئی ہے تو کہہیں اس آیات سے یعنی منسوخ کا مطلب یعنی حکم اس کا حکم جو تھا اس کا حکم ختم ہو گیا یعنی اب اس کا حکم جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا تو اس کو کہتے ہیں منسوخ ہو گئی جس میں بیوہ کی عدد چار ماہ دس دن مقرر فرمائی گئی ان آیات سے کیا ہوا اشوری واشرہ اشوری واشرہ سے اس کا حکم ختم ہو گیا اب کہہ رہے ہیں اور سال بھر کا جو نفقہ تھا وہ کس سے وہ ہوا آیت مراز سے منسوخ ہو گیا اس کا حکم بھی ختم ہو گیا جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکے سے مقرر کیا گیا ہے لہٰذا اس وسیعت کا حکم باقی نہ رہا ٹھیک ہے یعنی نہیں رہا تو حکمت اس کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے جو مورس یعنی جو وارس ہوتا تھا کی بیوہ کا نکلنا یا غیر سے نکاح کرنا بالکل گوارہ ہی نہیں کرتے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو آر سمجھتے تھے آر کا مطلب ہے یعنی برا سمجھتے تھے اس لیے اگر ایک دم یعنی ایک ساتھی یعنی سارا ہو جاتا چار ماہ دس روز اس کی عدد مقرر کی جاتی تو یہ ان پر بہت شاک ہوتی لہٰذا کیا کہہ رہے ہیں بتدریج یعنی درجہ بدرجہ انہیں راہ پر لایا گیا ہے یہ تو ہو گئی ان کی جو تفسیر ہے یہ انہوں نے بتایا آگے ہم چلتے ہیں تفسیر انہیں کثیر کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے منسوخ ہے جو بھی ہم نے آپ کو پڑھنے سنایا ہے اکثر علماء فرماتے ہیں وہ اکثر علماء کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس سے پہلی آیت ناسخ ہے جو اس سے پہلے یعنی پڑھی ہے جس میں یہ حکم ہے یہ سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گی دو سو چوتیس پر تو عورتیں چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی بخاری شریف کے حدیث شریف کے حوالے سے ہم آپ کو سناتے ہیں بخاری شریف میں امام بخاری نے کیا نقل کیا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَيَا زَرُونَ ازْوَاجَ کوئی دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے تو آپ نے اسے کیوں لکھا ٹھیک ہے یہ امام بخاری نے یہاں پر میں نے اپنے بخاری شریف میں درج کیا ہے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا تو انہوں نے فرمایا کہ برادر زادے انہوں نے فرمایا کہ برادر زادے یہ ابن زبیر کی بات ہو رہی ہے اسمان بن عفان سے وہ کہہ رہے ہیں تو اسمان بن عفان نے ان کو جواب کیا دیا کہ برادر زادے میں قرآن مجید میں کسی قرآن مجید کی کسی چیز کو اس کے جگہ سے تبدیل نہیں کروں گا یہ حدیث شریف آپ کو اسی اسی کی تفسیر میں ملے گی واللہ زینہ یتوفہونا اسی کی تفسیر میں آپ کو یہ حدیث شریف بخاری شریف میں آپ کو مل جائے گی تو ابن زبیر نے حضرت عثمان کی خدمت میں جو اشکال پیش کیا وہ درحقیقت یہ ہے کہ اگر اس کا حکم چار مہینو والی آیت سے منسوخ ہے اور اس کا حکم اب ختم ہو چکا ہے تو اس آیت کے الفاظ کو باقی رکھنے میں کیا حکمت ہے کیونکہ ناسخ آیت کے بعد منسوخ آیت کے باقی رہنے سے تو یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس حکم یعنی یہ جو یہ اس منسوخ آیت کا جو حکم ہے اب بھی باقی ہو تو امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ آیات اسی تردیب سے ثابت شدہ ہیں اس میں رائے وغیرہ کا دخل نہیں میں نے اسی طرح منسوخ آیت کو ناسخ آیت کے بات پایا ہے لہٰذا میں اس منسوخ آیت کو اسی مقام پر برقرار رکھوں گا یہ نہیں کہ منسوخ آیت کو پہلے اور ناسخ کو بعد میں کر دوں ٹھیک ہے لیکن تقاضی جو تھا وہ کچھ اور تھا لیکن جو جس طرح سے آیات ہیں اس کو اسی طرح سے باقی رکھا گیا ہے اور مزید یہ کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد یہ تابعی بزرگ ہیں تو ان سے روایت کیا ہے ان سے روایت کیا ہے کہ جس عورت کا یعنی جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اس کی یہ عدد تھی کتنی ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں جو بھی پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں اور عورت کے لیے واجب تھا کہ اس عدد کو وہ شوہر کے اہل خانہ ہی میں گزارے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی جو بھی ہم نے یہاں آیت کی تلاوت کی تھی اس کی بات ہو رہی اور اس سے پہلے جو آیت یہ ہیں وہ یہ ہیں یہ آیت کیا ہیں یہ فرمایا کہ واللزین یتوفہون منکم ویزرون ازواج یتربسنا بینفو سہنہ بینفو سہنہ اربعاتا اشخوری و عشرہ تو اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ یہ ہے اس کا اور تم جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت امام مجاہد سے نقل کیا ہے روایت کیا ہے کیا کیا ہے یعنی تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان پر بیویوں کے حق میں وسیعت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرش دیا جائے اور ان کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے سات ماہ بیس دن بطور وسیعت شامل کر کے ایک سال کے مدت پوری کر دی تو لہٰذا اب اگر وہ چاہے تو وسیعت کے ایام سات ماہ بیس دن میں اپنے یعنی شوہر کے گھر رہیں اور اگر چاہے تو چلی جائے اخراج فائن خرجنا فلا جناحا کیا ہے یہ غیرہ اخراج فائن خرجنا فلا جناحا علیکم یعنی فرمایا اس کا ترجمہ یہ بنے گا جو ابھی ہم نے بار بار کئی دفعہ یعنی اس کو یہاں پر تلاوت بھی کیا ترجمہ بھی کیا کہ وہ عورتیں گھر سے نہ نکالی جائیں ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں یعنی پوری کرنے اور اسی طرح اس پر واجب ہے جس طرح پہلے تھی ٹھیک ہے یہ معاملات قرآن و حدیث کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے اور پھر مزید آگے فرمایا یہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے بیان کیا ہے کہ اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ عورت عدد اپنے شوہر کے اہل خانہ میں گزارے اور اب یہ حکم دے دیا کہ وہ جہاں چاہے عدد گزارے جیسا کہ ارشاد تعالیٰ ہے غیرہ اخراج وہ گھر سے نہ نکالے جائیں عطا فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو وہ اپنے اہل خانہ میں عدد گزارے اور وسیعت کے مطابق سخونت رکھے اور اگر چاہے تو چلی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا تو تم پر اس کے بارے میں کچھ گناہ نہیں جو وہ دستور کے مطابق اپنے معاملے میں کریں تو عطا فرماتے ہیں اس کے بعد آیت میراس نازل ہوئی تو اس نے سخونت کو منصوف کر دیا اور اختیار دے دیا کہ وہ جہاں چاہے عدد گزارے اس کے لئے سخونت نہیں ہے یہ بھی آپ کو اسی جو آیات ہیں انہی کے آیات کی تفسیر میں بخاری شریف میں مل جائیں گی جو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے اب اسی جمن میں ایک حدیث شریف سنا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں حدیث شریف یہ ہے کہ موتہ امام مالک میں اس میں انہوں نے نقل کیا ہے ایک حدیث شریف اور وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ زینب بنت کاب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ فریعہ بنت مالک بن سنان جو ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اجازت طلب کرنے کے لئے آئیں کہ وہ اپنے شوہر یعنی اس خاندان میں بنی خضرہ میں چلی جائیں کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ان کا شوہر جب اپنے بھاگ جانے والے غلاموں کی تلاش میں نکلے یعنی ان کے غلام تھے وہ بھاگ گئے تھے نکلے اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے غلاموں کو کہا پایا قدوم کی جانب ان کو پکڑ لیا جا کر تو غلاموں نے کیا کیا کہ ان کو قتل کر دیا اپنے مالک کو ٹھیک ہے تو فریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر بنی خضرہ میں واپس سلے جانے کی اجازت طلب کی کرنا کوئی مکان اپنے پیچھے چھوڑا ہے اور نہ نفتے کے لیے یعنی جو رہائش اور خرچے وغیرہ خرچے وغیرہ کے لیے جو سال میں بھر یا چار مہینے دس دن جو بات ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا کوئی سامان نہیں چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یعنی چلی جاؤ اور جب میں واپس جانے لگی اور ابھی تک ہجرے ہی میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا یعنی آپ نے کسی کو حکم دیا کہ وہ مجھے بلائے یعنی ان کو بلالو تو آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا یعنی دوبارہ پوچھنا چاہا تو میں نے اپنے شوہر کا سارا پسہ دوبارہ بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر ہی میں رہو حتیٰ کہ حکم الہی پورا ہو جائے تو وہ بیان کرتی ہے کہ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے چار مہینے دس دن اسی گھر میں گزارے ٹھیک ہے اور حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی انہو نے بھی اپنے دور میں مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا ظاہرہ مسئلے تو آتے رہتے ہیں نا تو میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے بھی اسی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کی اور اس کے مطابق فیصلہ فرمایا ٹھیک ہے یہ آپ کو کہاں ملے گی حدیث شریف موتہ امام مالک میں آپ کو طلاق کے باب میں ملے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کریں اور اسی طرح اس حدیث کو امام ابو دعود نے بھی اور امام ترمیزی نے بھی اور نسعی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے ٹھیک ہے اور امام ترمیزی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے تو بس قصہ مختصر یہ کہ خاتون کی عبدت چار مہینے دس دن ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں عبدت کے دن اپنے گزارے اور اگر وہاں ان کے لئے کوئی مشکل اور کوئی مسئلہ مسائل ہے تو پھر وہ اپنے مسئلے مسائل کو دور کرنے کی کہیں اور بھی عبدت گزار سکتی ہیں جہاں پر وہ اپنی سیفٹی محسوس کرتی ہوں اور باقی اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق دے اور ہمیں سنت پر مرتے دم تقائم رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے آمین